بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف بی آر کے ٹیسٹ کی جہاں تک بات کریں تو یہ سیلیبس آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے ایف بی آر کے ٹوٹل جو پانچ سبجیکٹس ٹیسٹ میں انکلوڈڈ ہوں گے جس میں انگلیش، اسلامیات، پاکستان سٹڈیز، جنرل نالیج اور جاب رلیٹڈ ایف بی آر قویسٹنز شامل ہوں گے ایف بی آر کے ٹیسٹ کی پریپریشن کے حوالے سے ہم نے اپنے چینل کی پریلیس میں آلڈی ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں سیلیبس کے حوالے سے ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوٹل جو ہے آپ کے ہنڈرڈ مارکس کے جو قویسٹنز ہوں گے اس میں ٹوانٹی پرسنٹ انگلیش کا پورشن ہوگا ٹوانٹی پرسنٹ اسلامی سٹڈیز، ٹوانٹی پرسنٹ پاکستان سٹڈیز، ٹوانٹی پرسنٹ جنرل نالیج اور ٹوانٹی پرسنٹ ایف بی آر کی جاب ریلیٹڈ کوئسٹنز آئیں گے ہیں آپ یہ تمام کے تمام کوئسٹنز، تمام سبجیکٹ کی ویڈیوز ہمارے چینل گلوبل نالیج فیکٹری کی پلی لیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں پلی لیسٹ میں سیپریٹ سبجیکٹ وائز ویڈیوز کے فولڈرز موجود ہیں آپ تمام کے تمام ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ کر ٹیسٹ کی آسانی کو سہل بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہے اسلامیات کے کوئسٹنز ہیں کوئسٹن آپ کے سامنے ہے Which member of ashramubashara was the son of حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اشرہ مباشرہ کا کون سا رکن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے سابزادے تھے تو اس کا انسر ہے اپشن اے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نیکس قویسٹن ہے الجلیل is one of the names of Allah and it means الجلیل اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا مطلب کیا ہے تو اس میں اپشن اے آئے گا the majestic جلیل کا مطلب ہے the majestic نیکس قویسٹن in which para our chapter of the holy Quran is the verse وَإِزَا سَمْيُّ فَاؤنڈ قرآن پاک کے کس پارا یا باب میں آئید وَإِزَا سَمْيُّ موجود ہے تو اس کا انسر ہے اپشن سی پارا ٹین دس نمبر سپارے میں یہ جو ہے ورس موجود ہے نیکس قویسٹن ہے which gift by Allah to holy prophet peace be upon him during marriage مراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا توفہ دیا گیا اس میں اپشن بھی آئے گا نماز نماز کا توفہ دیا گیا نیکس قویسٹن ہے who does the Arabic title الحکیم mean عربی لقب الحکیم کا کیا مطلب ہے اس کا انسر ہے اپشن بی the wise اگلا سوال ہے what does the term hypocrite refers to اسطلاع منافق سے کیا مراد ہے تو اس میں انسر ہے اپشن بی double faced double faced کو منافق کہتے ہیں نیکس قویسٹن first migration to habshah was in ڈیش نبوی habshah کی طرف پہلی ہجرت ڈیش نبوی میں ہوئی اس کا انسر ہے sixth نبوی اپشن بی آئے گا sixth نبوی اگلا سوال the word deen is mentioned how many times in the holy قرآن لفظ دین قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے تو اس کا انسر ہے 79 times اپشن which which companions did the caliphate end کن صحابہ کے بعد خلافت کا خاتمہ ہوا تو اس میں option ڈی آئے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سیلور next question قرآن جو سیٹی تھا آپ کا اس جس میں option ڈی ہے اسلام آباد اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا پہلا شہر تھا جس میں electric bus public کے لئے چلائی گئی تھی اگلا سوال ہے which of the following was the first slave to accept اسلام مندرجہ زیل میں سے سب سے پہلا غلام کون تھا جس نے اسلام قبول کیا تو اس کا انسر ہے option اگلا سوال ہے which سورہ is the preface of the holy قرآن قرآن پاک کا دباچہ کون سی سورت ہے تو اس کا انسر ہے سورہ الفاتحہ option b آئے گا سورہ الفاتحہ next question ہے how many سور آف the holy قرآن start with the word inna قرآن پاک کی کتنی سورتیں لفظ inna سے شروع ہوتی ہیں تو اس کا انسر ہے five option a five اگلا سوال ہے when did حضرت حمزہ embraced اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ انہو نے کب اسلام قبول کیا اس کا انسر ہے سیونتھ نبوی option a آئے گا سیونتھ نبوی next question ہے after how many months of migration of prophet peace be upon him to مدینہ they change of قبل occurred مدینہ منورہ کی طرف عجرت کے کتنے مہینے کے بعد قبلہ کی تبدیلی واقع ہوئی تو اس کا انسر ہے سترہ option c 17 next question which was the first person who informed حضرت عائشہ رضی اللہ انہا about the event of effect سب سے پہلے کون سا شخص تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ انہا کو واقع افاق کی اطلاع دی تو اس میں option بھی آئے گا حضرت امی مستع بن اساسا رضی اللہ انہا اگلا سوال ہے the last calif of امیاد was امیوں کا آخری خلیفہ کون تھا تو اس میں option بھی ہے ماروان 2 ماروان دوم جو ہے وہ امیوں کا آخری خلیفہ تھا next question ہے مقام ابراہیم مقام ابراہیم is the place which contains the imprints of the feet of حضرت ابراہیم علیہ اسلام where it is located مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں یہ کہاں واقع ہے تو اس کا انصر ہے option b مکہ میں واقع ہے option b مکہ next question ہے ہے ڈا اسلام کے بنیادی اقعید کتنے ہیں اس کا انصر ہے 5 option c آئے گا 5 اگلا سوال کس کو ملا تو اس کا انصر ہے ہزرت خالد بن ولید option c آئے guys next question what is the other name of غزوہ خندق اور ٹرنچ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا تھا اس کا انصر ہے ازہب احزاب غزوہ احزاب جو ہے غزوہ خندق کا دوسرا نام تھا next question ہے what does an unfal means an unfal کے کیا معنی ہے تو اس کا انصر ہے the spoils of war option a اس میں آئے گا next question which punishment was introduced by حضرت عمر رضی اللہ انہو حضرت عمر رضی اللہ انہو نے کون سی سزا متعرف کرائی تو اس میں option c انصر ہے in پریزرمنٹ imprisonment قید کرنے کی جو سزا ہے وزرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مطارف کرائی تھی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی questions تھے next آنے والی ویڈیو میں آپ کے لئے پاکستان studies اور جنرل نالش کی questions جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے میں اپنے نئے آنے والے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل میں سب سے پہلے ایڈورٹائز جب پبلش ہوتی ہے تو ایڈورٹائز کی details apply کرنے کا طریقہ پھر اس کے initial test سے لے کر فائنل انٹرویو تک کی تمام کی تمام ویڈیوز آپ کو چینل کی پلیلیسٹ میں available ہیں آپ چینل کی پلیلیسٹ ویزر کر کے تمام ویڈیوز سے مستفیب ہو سکتے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ چینل ویڈیو